بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے تاقب میں لگ گیا تھا یہ تاقب کافی دور تک جاری رہا یہاں تک کہ جو لشکر لے کر جاہر دیو باغا تھا اس کا آدھا حصہ مزید سلطان ناصر الدین بلبن اور علق خان نے ختم کر دیا اور تاقب اب بھی جاری تھا مالوہ کے راجہ نے یہ اندازہ لگایا کہ جو لشکر وہ لے کر باغا تھا اس کا مزید آدھا حصہ ختم کر دیا گیا ہے اور اگر مالوہ تک تاقب جاری رہا تو اس کا کوئی لشکری بھی سلطان کے ہاتھوں بچ نہ پائے گا لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا لشکر کے اندر سفے جنڈ لہرانہ شروع کر دیئے یہ سلطان ناصر الدین کو اشارہ تھا کہ جاہر دیو صلاح پر آمادہ ہے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان ناصر الدین نے بھی اپنے لشکر کو رک دیا تھا دونوں لشکروں نے آمنے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا جس تعداد کے ساتھ جاہر دیو نے جنگ کی ابتدا کی تھی اب اس کے پاس اس تعداد کا دسویں حصہ بھی نہیں تھا جب لشکر پڑاؤ کر چکے تو جاہر دیو کی طرف سے دو سفیر آئے اور انہوں نے سلطان ناصر الدین سے التماس کی کہ ان کا راجہ جاہر دیو سلطان کی خدمت میں خاضر ہونا چاہتا ہے جب سلطان نے ایسا کرنے کی اجازت دیتی تب وہ سفیر واپس چلے گئے تھے توڑی درباد راجہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ سلطان کے سامنے آیا اس وقت سلطان اپنے لشکر کے وستی حصے میں ایک جگہ خانِ آزم بلبن اور علق خان کے ساتھ کڑا ہوا تھا اس کے اردگرد اس کے محافظ دستے تھے راجہ جاہر دیو قریب آیا تو محافظوں کو وہیں روک دیا گیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اکیلا آگے بڑھ کر سلطان کے خدمت میں حاضر ہو جاہر دیو آگے بڑھا سلطان کے سامنے آتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ باندے تھے اور اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے اس نے سلطان کو تعظیم دی سلطان توڑی دیر تک سر سے پاؤں تک جاہر دیو کا بغور جائزہ لیتا رہا اس موقع پر ہلکی سی مسکرہات سلطان کے چہرے پر نمدار ہوئی تھی پھر سلطان نے راجہ جاہر دیو کو مخاطب کیا تھا جاہر دیو مجھے تمہاری حالت پر رحم آ رہا ہے تو اس وقت کیسا سو تو بے صدا تنخائی کی طرح میرے سامنے کڑا ہے تو مجھے اس وقت صدیوں کے خلا میں کوئی منجمت چہرہ ہوا لمحہ دکائی دیتا ہے جاہر دیو میں یہ بھی دیکھتا ہوں تیرا مسترب دل سوختا ہے اس وقت تو اپنے سے خود بھی گنزا ہو رہا ہے میں تم سے پوچھتا ہوں جب ہم نے تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں پہل نہیں کی پھر کیوں تم نے ہماری سرحدوں پر حملہ آور ہو کر وقت کے خوفناک مناظر میں ادم کا راستہ اختیار کیا تھوڑی دیر تک راجہ جاہر دیو کی گردن جکی رہی پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا سر اٹھایا رحم طلب نگاہوں سے سلطان ناصر الدین کی طرف دیکھا پھر اس کی انتہائی انکساری اور آجزی میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی تھی سلطان محترم میں مانتا ہوں اب تک جو کارروائی میں نے کی وہ ایک بیسود اور بیکار پاپ سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی تھی آپ کے سامنے میری ہر کوشش میرا ہر جتن بھیگی پلکوں کی آرزی تحریر سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتا میں نے جو کچھ کیا وہ میری غلطی تھی میں اپنی غلطی کی معافی مانتا ہوں مجھے امید ہے کیا مجھ پر رحم کرتے ہوئے مجھے معاف کریں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں آپ کا متی اور فرمان بردار رہوں گا اور جو خراج آپ میری لئے مقرر کریں گے سالانہ ادا کرتے ہوئے فرمان برداری کرتا رہوں گا سلطان نے بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے راجہ جہردیو کو معاف کر دیا اس پر سالانہ خراج مقرر کیا اور اسے واپس اپنے مرکز شہر جانے کی اجازت دی دی سلطان کی اس فیصلے سے راجہ جہردیو ایسا خوش اور متاثر ہوا کہ اس نے آگے بڑھ کر سلطان کے پاؤں پکڑ لیے تھے اسے امید نہ تھی کہ اس قدر آسانی کے ساتھ اس کی جان بخشی کی جائے گی سلطان کی اس فراخ دلی پر اس نے بے پناہ شکریہ کا اظہار کیا سلطان نے اسے جانے کی اجازت دی دی راجہ جہردیو اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ مالوہ کی طرف چلا گیا تھا کچھ دیر بعد تاجدین بھی لشکر کے پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹھ کر سلطان کے پاس پہنچ گیا تھا اس موقع پر جبکہ خان اعظم بلون اور الگ خان کشلی خان اور تاجدین سلطان کے سامنے کڑے تھے سلطان نے انہیں مخاطب کیا عزیزو جہاں اس وقت لشکر رکا ہے یہیں پڑاؤ کر لو لشکریوں کو دو دن آرام کرنے کا موقع فرہم کرو اور زخمیوں کے دیکھ بال کرو اس کے بعد یہاں سے کھوچ کیا جائے گا ہمارا رخ کنوچ کی طرف ہوگا اب ہمارے سامنے ایک ہی راجہ ہے ملک رام اور اس کی سر کوبی کرنی ہے مجھے امید ہے اس کا سر چند دن کے لئے کچلنے کے بعد ہم دہلی کا رخ کریں گے اس طرح ہندوستان کے اندر آمن و آمان شانتی اور سکون بحال ہو جائے گا یہاں تک کہتے کہتے سلطان کو رک جانا پڑا اس لئے کہ چند گڑ سوار اپنے گوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے ہوئے سلطان کے سامنے آئے تھے وہ سلطان کے تلائے اگر اور مخبر تھے سلطان کے سامنے آ کر وہ اپنے گوڑوں سے اترے آگے بڑھ کر سلطان کو انہوں نے تعظیم دی پھر ان میں سے ایک بول پڑا سلطان محترم راجہ جاہردیو کے خلاف آپ کی کامیابی اور فتح پر ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہم اہم خبر لے کر آئے ہیں اور وہ اہم خبر یہ ہے کہ ہلاکو کا ایک سفیر اپنے محافظ دستوں کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے دھیلی کا رخ کیے ہوئے ہیں اس سے ہلاکو خان نے کوئی پیغام دے کر بیجا ہے لمحہ بر کے لئے فکر مند ہو گیا تھوڑی دیر کچھ سوچا اور سامنے کڑی ہوئے اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا عزیزان من میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے منگولوں کو جب بترین شکست دی ہے اس کا رد عمل ضرور ہوگا سو تم دیکھتے ہو کہ ہلاکو کے سفیر نے دھیلی کا رخ کیا ہے میرا دل کہتا ہے ہلاکو ضرور ہم سے باس پرس کرے گا لیکن میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہلاکو کی جواب تلبی کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی سلطان ناصردین محمود اپنی گفتگو جاری رکھتا کہ خان عاظم بلبن بیچ میں بول پڑا سلطان محترم ہمیں ہلاکو یا اس کے سفیر کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہلاکو ہمارے لئے کوئی کہرمانیت کا نشان نہیں ہے اگر وہ بزاتے خود بھی ہماری طرف رخ کرتا ہے تو خداون نے چاہا تو ہلاکو کو بھی ہم اپنے آگے بیڑوں کے ریوڑ کی طرح ہان کر رکھ دیں گے بہرحال میں چاہتا ہوں قنوج کے بجائے دہلی کا روخ کرنا چاہیے سلطان محترم قنوج کے راجہ ملکرام کی سرخوبی بعد میں بھی ہو سکتی ہے پہلے ہمیں ان منگولوں سے نمٹنا ہوگا میرے ذہن میں ایک تجویز ہے اگر ہم خلاکو خان کے سفیروں کی آمد سے پہلے ہی دہلی پہنچ جائے تو جب وہ دہلی میں داخل ہوں تو ان کے سامنے اپنی پوری عسکری طاقت اور قوت کا مظاہرہ کریں ہماری اس طاقت کو دیکھتے ہی وہ سفیر ایسے متاثر ہوں گے کہ میرے خیال میں ہلاکو کا بھی جو پیغام دینا ہے وہ یہ پیغام بھی دینا بھول جائیں گے یاد رکھئے آپ بھی منگولوں کی طبیعت سے واقف ہیں میں اور الگ خان بھی ان کے مزاج سے آگاہ ہیں اگر ان پر طاقت اور قوت کا اظہار کیا جائے تو میرے خیال میں وہ ہماری قریب تک بٹکنے کی کوشش نہ کریں گے سلطان ناصر الدین نے خان آزم بلبن کی اس تجویز سے اعتفاق کیا تھا اور اسی روز لشکر دہلی کی طرف کوچ کر گیا تھا دہلی میں سلطان نے صرف دو ہی دن قیام کیا تھا کہ اسے خبر ملی کہ ہلاکو خان کے سفیر دہلی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ دہلی میں داخل ہوں گے سلطان ناصر الدین نے بلبن کی تجویز پر اعتفاق کرتی ہوئے خان آزم بلبن اور علق خان کے ساتھ ہلاکو خان کے سفیروں کا استقبال کیا اور یہ استقبال بھی کوئی عجیب و غریب تھا سلطان نے دہلی شہر کے باہر پچاس ہزار مسلح ایرانی عربی ترکی اور افغانی سفاروں پر مشتمل ایک لشکر رکھا دو لاکھ پیادوں کو شہر سے باہر مستعید کر دیا لڑائی کے سامان سے لدی ہوئے دو ہزار ہاتھی کڑے تھے اور تین ہزار آتشبازی کے سامان کے علاوہ میدان کے اندر دور تک منجنی کے کڑی کر دی گئی تھی ان کے علاوہ وہ بے شمار فالتو ہاتھی اور گوڑے ایک طرف کڑی کر دیے گئے تھے جس وقت ہلاکو کی سفیر وہاں پہنچے تو سلطان اور خان آزم بلبن کے کہنے پر تبل کی آوازوں، ہاتھیوں کی چنگار گوڑوں کی ہنہناہٹ اور لشکریوں کے کڑک دڑک سے میدان گونج اٹھا تھا اپنے لشکریوں کو مناسب ترتیب دینے کے بعد سلطان ناصر الدین اور خان آزم بلبن آگے بڑھے تھے اور ہلاکو خان کے سفیروں کو اپنے سواروں اور پیدہ لشکریوں ہاتھیوں اور گوڑ سواروں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے دھیلی شہر کی طرف لائے تھے ہلاکو خان کے سفیروں کو دھیلی کے قصر سفید میں لائے گیا اس وقت سلطان کا محل سونے اور چاندی کے سامان سے سجا گیا تھا معززین شہر امورہ سلطنہ اور علماء و شیوخ کے علاوہ وہ پچھس شہزادی بھی محل کے اندر موجود تھے جنہوں نے چنگیز خان کے ہنگامہ خیزیوں کے وجہ سے اپنے وطن سے فرار ہو کر سلطان ناصر الدین کے ہاں پناہ لے رکھی تھی خان آزم بلبن کی ترقیب صحیح اور کارگرد ثابت ہوئی گوہ ہلاکو خان کے سفیر سلطان ناصر الدین سے اپنے لشکر کی تباہی اور بربادی کی باس پرس کرنے کے لئے آئے تھے لیکن جب ان سفیروں نے اس قدر بڑا لشکر بے شمار سوار ہاتھی اور دوسرا سامان و حرب و ذرب دیکھا تو ایسے متاثر ہوئے کہ چند روز انہوں نے دہلی میں قیام کیا اور سلطان ناصر الدین کو خیر سگالی کا پیغام دینے کے بعد وہ دہلی سے کوچھ کرتی ہوئے واپس چلے گئے تھے یوں بڑی دانشمندی کے ساتھ ہلاکو کے خطرے کو ٹال دیا گیا تھا سلطان نے دو روز دہلی میں قیام کیا اس کے بعد لشکر کو لے کر قنوج کے راجہ ملکی رام کی سرکوبی کے لئے کوجھ کر گیا تھا جس وقت سلطان ناصر الدین کا ٹکراؤ مالوہ کے راجہ جاہر دیو کے ساتھ ہوا تھا جاہر دیو اور ملکی رام کے درمین طے پایا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے جاہر دیو کے ساتھ جنگ کے دوران ملکی رام نے سلطان کے لشکر پر پشت کی جانب سے حملہ آور ہونا تھا لیکن جب اس کو خبر ہوئی کہ سلطان نے اس کی خلاف ایتیاتی تدابیر کر لی ہیں تب ملکی رام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ وہ اپنی گات سے اٹھ کر مرکزی شہر قنوج کی طرف چلا گیا تھا وہاں اس نے اپنے حفاظتی انتظامات مستحکم کرنے شروع کر دیئے تھے اسے یقین تھا کہ جاہر دیو سے نمٹنے کے بعد سلطان ضرور اس کا روخ کرے گا جب سلطان اسردین جاہر دیو سے نمٹنے کے بعد قنوج کے بجائے دہلی کی طرف چلا گیا ملکی رام بڑا خوش ہوا اسے یہ خبر تو نہیں پہنچ پائی تھی کہ سلطان نے منگولوں کے سفیروں سے نمٹنے کے لیے ایسا کیا ہے تہم وہ اپنے دل میں یہ خوش فہمی بسائے ہوئے تھا کہ جاہر دیو سے نمٹنے کے بعد سلطان دہلی کی طرف چلا گیا ہے اور وہ اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کرے گا لیکن چند دن بعد ہی ملکی رام کی جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ سلطان دہلی کی طرف صرف حلاقو خان کے سفیروں سے نمٹنے کے لیے گیا تھا اب اس کام کی تکمیل کرنے کے بعد وہ دہلی سے کوش کر چکا ہے وہ بڑی برق رفتاری سے قنوج کا روخ کیے ہوئے ہیں ملکی رام کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی اس لیے کہ وہ جانتا تھا اسے اکیلہ ہی سلطان کا مقابلہ کرنا ہوگا کوئی جاہردیو کوئی رندیر کوئی دوسرا راجہ اس کی مدد کو نہیں پہنچے گا جس وقت سلطان ناصر الدین لشکر کے ساتھ دہلی سے قنوج جا رہا تھا راستے میں جیت پور کے راجہ دیپال اور جاجنگر کے راجہ کی سفیر ایک سا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے سلطان کو دونوں راجاؤں کی فرمان برداری کا یقین دلایا اور یہ بھی گزارش کی کہ دونوں راجہ شرمندہ ہیں وہ سلطان کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے آئندہ وہ متی اور فرمان بردار بن کر رہیں گے اور سلطان جو ان پر خراج مقرر کرے وہ باقائدگی سے دیتے رہیں گے سلطان نے جاجنگر اور جیت پور کے راجاؤں کے سلسلے میں بڑی فراخدیلی سے کام لیا بڑی نرمی کے ساتھ اس نے دونوں سفیروں کے ساتھ بات کی دونوں راجاؤں پر خراج مقرر کیا اس کام سے نمٹنے کے بعد سلطان پھر برق رفتاری سے قنوج کا رخ کیے ہوئے تھا اپنی لشکر کے ساتھ سلطان ناصر الدین جب قنوج پہنچا تو اس نے دیکھا اس کے سامنے قنوج کا راجہ ملکرام میسور ہو چکا تھا شہر کی فصل کے اوپر پرانے برجوں کی مرمت ہو چکی تھی اور سلطان کے لشکر سے نمٹنے کے لیے جگہ جگہ نئے برج بھی تعمیر کر دیے گئے تھے جس کے اندر ملکرام نے اپنے چوکس دستیں مقرر کر رکھے تھے کہ سلطان کے لشکر پر نگاہ رکھیں اور کسی حصے سے بھی سلطان کے لشکر کو فصل پر چھڑنے کا موقع نہ دیں دو روز تک ایسی ہی قیفیت رہی ملکرام کے دستے فصل پر پہرہ دیتے رہے سلطان لشکر کے ایک طرف پڑھاؤ کر لیا تھا لگاتار وہ دو روز تک اپنے لشکر کو آرام اور سلطان کا موقع فراہم کرتا رہا دو روز با سلطان کے پاس خان عاظم بلبن، الگ خان، کشلی خان اور تاجدین جمع ہوئے پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان ناصر الدین نے کہا عزیزان مند، ہندوستان کے سارے راجاؤں کی سرکوبی کر کے انہیں اپنے سامنے سرنگو کر دیا ہے اب ملکرام کی باری ہے مجھے امید ہے یہ زیادہ دن ہمارے سامنے نہیں ٹہر سکے گا گو اس نے اپنی ساری طاقت اور قوت کنوز شہر کے اندر منتقل کر لی ہے ہمارے مقبر یہ بھی خبر دے چکے ہیں کہ ملکرام نے شہر کے اندر مہینوں تک میسو رہنے کے لیے خوراک اور دوسرا ضروری سامان اکھٹا کر لیا ہے لیکن ہم ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ملکرام پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ وہ اپنے گھٹنے ہمارے سامنے ٹھیکنے پر مجبور ہو جائے گا عزیزو میرے پاس ایک تجوید ہے وہ میں تم سے کہتا ہوں اس پر غور کرنا وہ قابل عمل ہوئی تو آنے والے شب کو اس کی ابتدا کر دی جائے گی میں چاہتا ہوں لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک میرے پاس دوسرا خان عظم تیسرا علق خان چوتہ تاجدین کے پاس ہوگا کرشلی خان کو کچھ دستے فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ پڑاؤ کی حفاظت کرتا رہے گا لشکر کے چاروں حصے شہر کے چاروں جانب اپنی کارروائی کی ابتدا کریں گے اس کا ہمیں یہ فیدہ ہوگا کہ ملکرام کو بھی اپنی طاقت اور قوت کو چار حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ ہر محاص پر خود پہنچ نہیں پائے گا کسی نہ کسی محاص پر کمی ضرور محسوس کی جائے گی وہیں سے ہم فیدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے عزیزو شہر کے مغربی جانب میں میں ہوں گا شمالی جانب الخان مشرق کی طرف خان عظم بلبن اور جنوب کی طرف تاجدین ہوگا لشکر کا ہر حصہ اپنی سمت کی طرف چلا جائے گا مشرق کی طرف جانے کے بعد خان عظم جلتے ہوئے پروں کا تیر افضا میں بلند کرے گا تب لشکر کے چاروں حصے اپنی کاروائی کی ابتدا کریں گے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ شہر پر حملہ آور ہوا جائے گا پہلے تیر برسائیں گے تاکہ دشمن کے لشکری جو فصیل پر پہرا دے رہے ہیں وہ برجوں کے اندر دھبک جائیں اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں جب ایسا ہو تو پھر فصیل پر رسوں کے ذریعے چڑھنے کی کوشش کی جائے امید ہے کہ ہمارے لشکری کسی نہ کسی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارے سامنے قنوچ کی فتح کے دروازے کھل جائیں گے چاروں میں سے لشکر کا جوبی حصہ فصیل کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو وہ فوراں لشکر کے باقی حصوں کو آگاہ کرے ساتھی رات کی تاریخی میں شور کر دیا جائے کہ سلطان کا لشکر فصیل پر چڑھ گیا ہے ظاہر ہے دشمن کے لشکر میں جب یہ خبر پھیل جائے گی تو وہ اس حصے کی طرف باگیں گے جدر ہمارے جوان فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے باقی تینوں حصوں کا کام اس موقع پر یہ ہوگا کہ وہ اپنی پوری طاقت اور قوت صرف کرتے ہوئے جس قدر جلد ممکن ہو فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں لشکر کے چاروں حصے جو فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا لمحوں کے اندر کنوچ کا راجہ اپنی شکست تطلیم کرنے پر تیار ہو جائے گا میرے خیال میں وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے لشکر کے چاروں حصے شہر میں اتریں اور اس کے شہریوں کا قتلیام شروع کر دیں خانِ آزم بلبن علق خان تاجدین اور کشلی خان چاروں نے سلطان کی تجویز کو بہت پسند کیا تھا سلطان ناصر الدین نے جب دیکھا کہ اس کے سارے سالار اس کی تجویز پر متفق ہیں تو اس نے سکون اور خوشی کا اظہار کیا پھر اس روز عشاء کی نماز کے بعد لشکر تقسیم ہو گیا کشلی خان پڑاؤ میں رہا لشکر کے باقی حصے اپنی اپنی سمتوں کی طرف چلے گئے تھے قنوچ شہر کے مسرق کی جانب جانے کے بعد خانِ آزم بلبن نے جب جلتی ہوئے پروں کا ایک تیر فضا میں بلند کیا تب قنوچ شہر کی اطراف میں ایک توفان ایک انقلاب اٹھ کڑا ہوا تھا یک بارگی شہر کے چاروں طرف سے دلوں اور زمین تک ہلا دینے والی اللہ و حکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور ان صداؤں نے قنوچ شہر کو ایک طرح سے فضاؤں کے اندر معلق کر کے رکھ دیا تھا ان تکبیروں کے بلند ہوتی ہی شہر کے فصیل کے اوپر ایک ہی جان اور افراتفری کا عالم برپاہ ہو گیا تھا مسلمان لشکری تکبیریں بلند کرتے ہوئے پہلے تیر اندازی کرتے اس کے بعد شہر کے نزدیک آنے کے بعد وہ رسوں کی سیڑیاں پینکتے ہوئے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے تھے اس کوشش میں سب سے پہلے خان عاظم بلبن اور اس حصے کے لشکری کامیاب ہوئے کچھ لشکر کمن نمہ رسوں کے ذریعے فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے فصیل کے محافظوں نے انہیں اتارنے کی کوشش کی لیکن پیچھے سے لگاتار آنے والے اپنے ساتھیوں کے وجہ سے انہوں نے فصیل کے اوپر اپنے لئے ایک جگہ بنا لی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں اور ہزاروں لشکری فصیل کے اوپر چڑھتے ہی چلے گئے تھے یہاں تک کہ خود خان عاظم بلبن فصیل کے اوپر چڑھ چکا تھا فصیل کے اوپر تکبیریں بلند کی گئی تھی لشکر کے باقی حصوں کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی کہ خان عاظم بلبن فصیل کے اوپر چڑھ چکا ہے خان عاظم بلبن نے فصیل کے اوپر چڑھنے کے بعد کئی بار اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے جس کے جواب میں چاروں طرف سے پھر تکبیریں بلند ہوئیں اور زور و شور سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی جانے لگی ملکی رام کو جب خبر ہوئی کہ شہر کی مشرقی جانب سے سلطان کا لشکر فصیل کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو اس سمت سمیٹھا تاکہ اوپر چڑھنے والے لشکریوں کو روک سکے یہ ملکی رام کی ہماقت اس کی کوتہ نظری تھی اس کے ایسا کرنے کے ساتھی باقی تین اطراف سے بھی سلطان ناصر الدین، علی خان اور تاج الدین فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے ملکی رام کی بدقسمتی کہ وہ خان عاظم بلبن کو بھی فصیل سے اتار نہ سکا اتنی دیر تک باقی اطراف سے بھی مسلمان لشکری فصیل پر چڑھنے کے بعد زوردار تک بیرے بلند کرنے لگے تھے یہ ایسا سمان تھا کہ ملکی رام اور اس کے لشکری باق کر فصیل سے نیچے اترے اور پناہ لینے کی خاطر شہر کی سیمت باگے تھے جب ایسا ہوا تو سلطان ناصر الدین نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے شہر کے چاروں دروازوں کی طرف سے اپنے کچھ جوان نیچے اتارے اور شہر پناہ کے دروازے بند کر دئیے اس کے بعد سلطان ناصر الدین نے تاجدین کو اس کے حصے کے لشکر کے ساتھ فصیل کے اوپر ہی رہنے دیا تاکہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے اوپر گشت کرتا رہی خود سلطان ناصر الدین، علق خان اور خان عاظم بلبن کے ساتھ شہر پناہ سے نیچے اترا اور جہاں ملکی رام اور لشکری جمع ہوئے تھے وہاں سلطان علق خان خان عاظم بلبن کے ساتھ حملہ کر دیا تھا رات کی تاریخی میں گمسان کا رن پڑا سلطان ناصر الدین نے ملکی رام کو لمحوں کے اندر بترین شکست دی اس کے لشکر کا ایک بڑا حصہ ختم کر دیا گیا ملکی رام کو زندہ گریفتار کر لیا گیا تھا رات کا باقی حصہ سلطان ناصر الدین نے قرون شہر کے اندر بسر کیا اور صبح صویرے اٹھ کر وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر اپنے پڑاؤں میں آیا ملکی رام ایک قیدی کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا سلطان اپنے خیمے کے سامنے آیا اس وقت خان عاظم بلبن، الگ خان، کشلی خان اور تاجدین سلطان کے ساتھ تھے پھر سلطان نے تھوڑی دیر تک خان عاظم بلبن کے کان میں سرگوشی کی جسے سن کر بلبن کے چہرے پر مسکراہت نمدار ہوئی تھی بلبن تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹ گیا جلد ہی وہ لوٹا شاید سلطان ناصر الدین نے اسے کسی کام کی تکمیل کے لیے کہا تھا اور خان عاظم بلبن اسے ادا کرنے کے بعد پھر لوٹ آیا تھا توڑی ہی دیر بعد سلطان کے سامنے قنوچ کے راجہ ملک رام کو پیش کیا گیا ملک رام مجرموں کی طرح سلطان کے سامنے آن کڑا ہوا سلطان توڑی دیر تک اس کا جائزہ لیتا رہا پھر سلطان نے بڑے غصے میں ملک رام کو مخاطب کیا ملک رام، تو ایک ایسا ناگ ثابت ہوا ہے جو پل پل سو رنگ بدلتا ہے اور جگہ جگہ اپنی کینچلی اتار پینکتا ہے تیرے شریر و سرکش جذبوں نے ماضی میں قئی جگہ قتل گاہیں سجائیں وحشتوں کے وار کیے اور تاریخیوں میں آگ اور خون کے رکھ شروع کیے لیکن ہم نے ہر جگہ تیرے سامنے ناکامیاں اور نامرادیاں کڑی کی ملک رام، تو نے رونے والی شکل کیوں بنا رکھی ہے اس سے پہلے ایسی حالت میں نے مالوہ کے راجہ جہردیو کی بھی کی تھی فکر مند نہ ہو میں تیرے قتل کا حکم نہیں دوں گا تیرے جرائم کی فیرست بڑی طویل ہے اگر میں اس موقع پر تیرے قتل کا حکم بھی دوں تو میں حق بجانم ہوں گا لیکن میں ایسا نہیں کروں گا قتل و غارتگری میری سرشت میں شامل نہیں ہے ملک رام، آنے والے دور میں اگر تم متی بن کر اور جو خوراج میں نے مالوہ کے راجہ جہردیو کے لیے مقرر کیا ہے تو بھی اس کی ادائیگی کو تسلیم کر لے تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں ملک رام چونک پڑا امید و برے انداز میں اس نے سلطان کی طرف دیکھا پھر اس کی آواز سنائی دی سلطان محترم اگر ایسا کریں تو میں آپ کا زندگی بر ممنون رہوں گا جو خوراج جہردیو کے لیے مقرر کیا گیا ہے میں اپنے لیے بھی اسے تسلیم کرتا ہوں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی بر آپ کا متی بن کر رہوں گا سلطان ناصر الدین نے ملک رام کے اس وعدے کو قبول کر لیا اور اسے معاف کر دیا پھر سلطان نے مخصوص اشارہ خان آزم بلبن کی طرف کیا بلبن توڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹا جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ دیوانتی اور اس کی ماں آندوبائی کے علاوہ ان کی پیچھے کچھ جوان بھی تھے ملک رام نے جب اپنے سامنے دیوانتی اور اپنی رانی آندوبائی کو دیکھا تو بڑا پریشان ہوا اس موقع پر سلطان نے ہلکے سے تبسم میں ملک رام کو مخاطب کیا ملک رام تمہارے سامنے اس وقت تمہاری بیوی آندوبائی اور تمہاری راج کمار دیوانتی کڑی ہے سلطان ناصر الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دیوانتی فوراں بول پڑی تھی سلطان محترم میں آپ کی ان الفاظ کے خلاف احتجاج کرتی ہوں میں اب قنوچ کی نہ راج کماری ہوں نہ قنوچ کی راجہ ملک رام کی بیٹی ہوں میں اس وقت صرف اور صرف الگ خان کی بیوی ہوں اس کی علاوہ قنوچ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اپنی بیٹی دیوانتی کی یہ گفتگو سن کر راجہ ملک رام بجھ سا گیا تھا عجیب سے انداز میں اپنی رانی آندوبائی کی طرف دیکھا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سلطان نے پھر اسے مخاطب کیا ملک رام تمہاری غیر ذمہ داریوں کے وجہ سے تمہاری بیٹی دیوانتی نے تمہارے ساتھ سارے رشتے منقطع کر دیئے ہیں اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ذرا اپنی رانی آندوبائی سے پوچھو کہ کیا یہ تمہارے ساتھ کنوج میں جانے کیلئے تیار ہے میں تمہیں معاف کر چکا ہوں تھوڑی دیر تک تمہیں جانے کی اجازت ہوگی ملک رام نے سوالیہ انداز میں آندوبائی کی طرف دیکھا لیکن آندوبائی اس سے پہلی ہی بول پڑی ملک رام جس طرح میری بیٹی دیوانتی نے تمہیں باپ مانے سے انکار کر دیا ہے اس طرح میں تمہیں آج سے پتی تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہوں تُو نے میرے بائی اور اس کے اہل خانہ کو ناحق قتل کیا یہ ایسا پاپ ہے جسے معاف نہیں کیا جا سکتا ملک رام میں اب تمہارے پاس نہیں اپنی بیٹی کے پاس رہوں گی دیوانتی کے ساتھ جاؤں گی اس سلسلے میں الگ خان سے میری گفتگو ہو چکی ہے اس کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک ماہ کی حیثیت سے رکھنے کے لئے تیار ہے رانی آندوبائی خاموش ہوئی تو سلطان ناصر الدین بول پڑا ملک رام میرے ہاتھوں تمہاری شکست تمہاری پہلی بدقسمتی ہے بیٹی کا تمہیں باپ تسلیم نہ کرنا تمہاری دوسری بدقسمتی ہے تمہاری بیوی کا تمہیں شہر تسلیم کرنے سے انکار تمہاری تیسری بدقسمتی ہے سن بدقسمت انسان اگر تو ماضی میں ہمارے خلاف بغاوتیں نہ کرتا اور چپ چپ دیونتی کو الگ خان کے حوالے کر دیتا تو تیرے اور ہمارے تعلقات دوستانہ رہتے بہرحال جو کچھ ہوا سو ہوا اپنے چند گناہوں سے پردہ اٹھتا ہوا دیکھ جو جوان آندوبائی اور دیونتی کے ساتھ تھے ان میں نرملداس بیتا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان نے کہا جو شخص تمہارے سامنے کڑا ہے وہ دہلی کا رہنے والا ہے اس کا نام نرملداس ہے اس نے تمہیں آ کر اعتلاع دی تھی کہ تمہاری راجکماری دیونتی الگ خان سے محبت کرتی ہے اس کے کہنے پر تو نے اپنے مسئلہ جوان دہلی کی طرف روانہ کیے جنہوں نے وہاں سے دیونتی کو نکالا اور تمہاری بیوی کے بائی اور اس کے اہل خانہ کو قتل کیا گو نرملداس کا جرم ایسا ہے کہ اسے فوراں قتل کر دینا چاہیے تھا لیکن میں اسی بھی معاف کر چکا ہوں کئی دنوں سے یہ نظر بند کی حیثیت سے ہمارے پاس دن گزار رہا تھا لیکن یہ دہلی میں نہیں رہے گا تم اسے اپنے ساتھ قنوج لے جا سکتے ہو اگر کسی بھی موقع پر اس نے دہلی میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا جائے گا ملکی رام نرملداس کے ساتھ جو جوان دیکھتے ہو یہ وہ ہیں جو تم نے اپنے لشکر سے دہلی کی طرف روانہ کیے تھے تاکہ یہ وہاں سے دیونتی کو نکال کر لائیں مجھے خبر ہو گئی تھی کہ تم نے کچھ جوان دیونتی کو لانے کے لیے دہلی کی طرف روانہ کیے ہیں لہٰذا میں نے بھی اپنے کچھ مسلہ جوانوں کو روانہ کیا جنہوں نے انہیں گریفتار کر لیا تب سے یہ میرے پاس نظر بند تھے انہیں بھی میں قتل کر سکتا تھا پر میں نے ایسا نہیں کیا میں انہیں تمہارے حوالے کرتا ہوں تم انہیں بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو میں نے انہیں بھی معاف کیا ہے ملکی رام تم آزاد ہو جا سکتے ہو ملکی رام تھوڑی دیر تک بڑی ممنونیت سے سلطان کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا سلطان محترم اگر میں انسان کا بچہ ہوا تو زندگی بر آپ کا احسان مند رہوں گا کبھی بھی آپ کے خلاف کسی بھی مہم میں شامل نہ ہوں گا اس کے بعد ملکی رام وہاں سے ہٹا اور شہر کی طرف چلا گیا تھا نرمالداز اور دوسرے جوان بھی اس کے ساتھ ہو لیے تھے اوسرا سلطان ناصر الدین نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ کھوچ کیا اور ایک فاتح اور کامیاب حکمران کی حیثیر سے وہ دہلی کا روح کر رہا تھا ختم شد